اور میں نے توراً دوشند کو واپس بیسک نے کے لئے اس کو کہا کہ ان کو کہو کہ ہم تو ایک سیٹ بھی نہیں لڑیں گے پرنتو ہمارے ساتھ جو وائدہ آپ نے کیا تھا اس وائدے کو پورا کر دو ان بجرگوں کو ماتاؤں بہنوں کو 51 سو روپے پنشن لے دو ہم ایک بھی نہیں لڑیں گے ہم آپ کی دس کی دس پہ مدد کریں گے کھل حالات دوسرے تھے آج حالات دوسرے ہیں حالات کے مطابق ہم لوگوں نے فیصلے لینے ہیں نیڑنے کرنے ہیں دوشند کہہ رہا تھا کہ سبھی سے رائے کر کے نیڑنے کریں کہ ہمیں کہاں لڑنا ہے کتنی سیٹوں پر لڑنا ہے ہمارا کام ہے لڑنا جو لڑتے ہیں وہی دکھتے ہیں اور جو دکھتے ہیں وہی جیتتے ہیں آج سے چھے ورس پہلے بھی بڑی وپرید پرستیتیاں تھی ہمیں گھر سے پارٹی سے پوری طور پر نشکاست کر دیا گیا تھا میں نے جیند کی پاوندرہ پر ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھائی یہ جھنڈا بھی آپ کا ایک ہونہار نوجوان کی پیٹ پر ہاتھ رکھا کیا پیار اور سنے تھا اسی کی بدولت آپ نے تھوڑے سے سمیں میں جہاں پارٹی کو سترہ پرسنٹ پورٹ دیئے پہنی دس ودھائک چن کر کے اریانا پردیس کی اسیمبلی میں بھیجنے کا کام کیا گزرگور نوجوان دوستو ان دس ودھائکوں کی بدولتی راج بھاگ میں آپ کی حصے داری ہوئی اور جیسے ہی راج بھاگ میں حصے داری ہوئی ہمارے کار یہ کرتا ہوں کہ چہرے پہ لالی آئی انہیں ایک امید جگہ کہ اب کام ہوں گے وکاس کی گنگا بھائے گی بچوں کو رجگار ملے گا چھوٹی موٹی سبشاہوں سے ہمیں موقتی ملے گی اور مجھے کہتے ہوئے گرب اور فقر ہوتا ہے کہ ہم نے ساڑھے چار سال میں ستہ میں رہتے ہوئے آپ کے بیچ میں جو جو گھوشنائیں گھوشنہ پتر کے جریعے کی تھی انہیں عملی جمع پہنانے کا کام تانونی روپ سے کیا جنہ ایک جنتہ پارٹی چودری دیویلال کی نیتیوں پر چلنے والے راج نیتی دل ہیں چودری دیویلال جی نے جنتہ جناردن کے بیچ میں جب کبھی بھی کوئی بات کہی موقع آنے پر آپ کی دی ہوئی طاقت ان کے پاس جب بھی آئی انہوں نے ناکیول ان کو عملی جمع پہنایا بلکہ کانونی روپ سے آپ کے بیچ میں لاغو کیا چاہے وہ کام کے بدلے اناج کی یوزنہ تھی چاہے وہ میچنگ گرانٹ شروع کرنے کی بات تھی چاہے گاؤں گاؤں میں حریجن چوپال اور بیکورڈ کی چوپال بنانے کی یوزنہ تھی چاہے کسان کے ٹریکٹر کو گڑھا ڈیکلئر کرنے کی بات تھی چاہے سائیکل اور ریڈیو کے ٹیوکن ٹیکس کو ختم کرنے کی بات تھی چاہے پنچ پر میس پر کے پیالے میں جلنے بڑے تمہا خوبے لگے ٹیکس کو اٹھانے کی بات تھی چاہے سو روپے مہاوار بردہ بستہ پینشن لاغو کرنے کی بات تھی چاہے کسان کے دس ہزار تک کے کردی ماپ کرنے کی بات تھی ان باتوں کو کانونی روپ سے عملی جمع پہنایا کر نہیں پہنایا اور آپ کے بیچ میں بیٹھے دوشن چوٹالہ نے ان دس ویدھائکوں کی بدولت جو بات آپ کے بیچ میں کہی تھی چاہے وہ پیچھتر پرتیسط نوجوان کو آریکشن دینے کی بات پرائیویٹ سیکٹر میں تھی چاہے وہ ماتاؤں بہنوں کو پچاس پرتیسط پنچائتی راز سنسطانوں میں بھاگیداری دینے کی بات تھی چاہے وہ بیٹھ بڑ کلاسز کے لوگوں کو آٹھ پرتیسط پنچائتی راز میں بھاگیداری دینے کی بات تھی چاہے وہ تیتیس پرتیسط آریکشن داشن ڈیپوں میں دینے کی بات مہیلاؤں کو تھی اس طرح کی جو جو باتیں کہیں انہیں بھاگیدار پورا کرنے کا کام کیا اور اب جب پرسوں دلی میں تھا میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر سنیتر تو کے ساتھ سیٹ بٹوارے کی بات جب آئی دوشن چوٹالہ جے پی نڈا سے جا کر کے مل کر کے آئے انہوں نے اپنی بات رکھی انہوں نے اپنی بات رکھی کہاں کی دو سیٹوں پر ہم لڑنا چاہتے ہیں انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہم نے پانچ برس میں ساڑھے چار برس پوری امامداری سے گھٹ بندن دھرم نبھانے کا کام کیا چاہے کوئی مونسپل کمیٹی کے چناؤ آئے چاہے نگر پریشت کے چناؤ آئے چاہے ہریانہ پردیس میں تین تین اوپ چناؤ ہوئے ہم نے امامداری سے گھٹ بندن دھرم کو نبھاتے ہوئے ان کی مدد کرنے کا کام کیا اور میں نے ترنت دوشند کو واپس بیزک میں کے لیے اس کو کہا کہ ان کو کہو کہ ہم تو ایک سیٹ بھی نہیں لڑنیں گے پرنتو ہمارے ساتھ جو واحدہ آپ نے کیا تھا اس واحدے کو پورا کر دو ان بجرگوں کو ماتاؤں بہنوں کو اکیون سو روپے پنشن لے دو ہم ایک بھی نہیں لڑیں گے ہم آپ کی دس کی دس پر مدد کریں گے ہم ستہ کے بھوکے لوگ نہیں ہیں ستہ چودری دیویلان نے سدیو جوت کی نوک پر رکھنے کا کام کیا سدیو انہوں نے اسطیفہ اپنی جیب میں رکھا ہم ستہ کے بھوکے لوگ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سویدھائے ملے ہماری کہی ہوئی بات لوگوں کے بیچ میں پوری ہو اس بات کو ہم چاہتے ہیں بزرگور نوجوان دوستو پرجا تنتر میں جنتہ جناردنی سروپری ہے سیروں کی گنتی سے بھیجلہ ہوتا ہے کہ کون پر بھاوشالی ہے کون بھلشالی ہے یہ تو آپ کی دیوئی طاقت ہے جو لوگ بیچہتر پار کی بات کرتے تھے وہ سیمٹ کر کے چاریس پہ آگے ایک نہیں آگے کبھی یہ لوگ دو بھی ہوا کرتے تھے یہ تو جھڑتی جھڑتی دوپ اور چھام ہے یہ سب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں آپ لوگ ساتھ ہیں اس سنگھرس میں مجبوطی سے ساتھ دینے کا کام کریں گے تو میں نے تو وہ دن بھی یہاں ہزار کی دھرتی پر دیکھے ہیں جب ہم دس کے دس لوگ سباہ کے چناؤ انیس سو چوراسی میں ہار گئے تھے مجھے چودری عمبر کا چوٹوالا جی نے کہا میرا دھنیبادی دورہ بنا دے ہو میں ایک یہاں پہ بشتری تھا ڈابڑا بڑا فوجی اس کی دکان پر ان ٹوٹی بھوٹی جیپوں کو لے کر کے ریپیئر کروانے کے لیے گیا وہاں کچھ بجن لال کے سمرتک بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھ کر کے آپس میں بتڑانے لگے کہ بھائی چودری دیویلال پہ اب ووٹ تو بچے نہیں سڑکوں پہ کاغج بے شک چھوگ لے ہو مجھے بات بہت بکر اکھری پر اکیلا تھا کر بھی کیا سکتا تھا وہ کئی تھے ان کے ساتھ جد کرتا بحث کرتا تو وہ دوسرا کام بھی کر سکتے تھے اور من میں گھاٹ باندھ لی اور سنگھرز کے راستے پہ آگے بڑھنے کا کام کیا آپ نے دیکھا انیس سو ستاسی آتے آتے جہاں ایک سیٹ بھی نہیں جیتی تھی چودری دیویلال جی کے نیتریتوں میں ہچاسی سیٹوں پہ جیت درج کر کے اس دیس میں نیو ریکورڈ ستاپٹ کرنے کا کام کیا تھا تو یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں اس سنگھرز میں آپ لوگ ساتھ دے ہو ہم مجبوطی سے اسے آگے بڑھانے کا کام کریں گے ایک بات کا وائدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ جو بات آپ کے بیچ میں کہیں گے اسے جب بھی آپ کی دیوی طاقت ملے گی پہلی کلم سے اسے پورا کرنے کا کام کریں گے خجر گھوڑنا جوان دوستو یہی کہتے ہوئے آپ سب لوگوں کہاں باہر ویک کرتا ہوں دھنیواد ویک کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام کے کینتی سمہ میں سے سمہ نکال کر کے آئے مجھ جیسے چھوٹے سے کاریا کرتا کہ بات سنی حوصلہ بڑھایا کہ آپ پہنچنے پر جو مان سممان جو پیار آپ نے دیا جو پیار برے کھول مینٹ کیے اس کے لئے آپ کا بھاری ہوں آپ کا دھنیواد ہی ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد جائے ہن